سب سے پہلے آپ دوستوں کا شکریہ جو جنرلسٹ یہاں تشریف لے آئیں اور آج سے میں تھوڑا سا کراچی بھی تھا کل می پرخواست تھا کہ پرائم سٹر کا شاید پروراں بن رہا ہو اور وہ نہیں ہوا تو پھر میں رات کو پہنچ گیا تھا یہاں پہ پہلے تو جادم منگریوں کے گاؤں گیا کیونکہ ان کے چالیس وہاں تھا سلسلے میں وہاں سے پھر یہاں آیا تو یہ الیکشن جو بائی الیکشن ملتوی ہوتا رہا ہے پہلے کرونا کی وجہ سے ملتوی ہوا پھر بارشوں کی وجہ سے حالانکہ کرونا اب پچھلے جب ملتوی ہوا تھا اس سے اس وقت زیادہ ہے اس وقت کرونا کے اسٹارٹ ہونے پر ملتوی ہوا تھا ابھی کرونا شروع ہے پھر جو بائی الیکشن ہو رہا ہے بہرحال جو بھی فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ شاید ہوا اس وقت جیسے ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا جو بائی کارٹ اور میاں صاحب اور ان کا جو تھا اس کو آزمانے کے لیے اس سردیوں میں اور کرونا کے دوران الیکشن ہو رہا ہے تو ہم تو آمنہ صدق نہ کہتے ہیں اور ہے تھوڑا سا ڈینجرس ضرور ہے کیونکہ یہ کرونا برڈر آئے لوگوں کا اندر ہے ہمارا تو یہ خیال تھا اگر تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا گرمیوں تک تو لوگ سیف ہو جاتے اور چلے اگر نہیں ہوا تو خیر ہے الیکشن تو لڑنا ہے ہم آگئے ہیں اور کل جو میٹنگ ہوئی تھی جی ڈی اے کی اور پی ٹی آئی کی کراچی میں اس میں متفقہ طور پہ میرے نام سے جو ہمارے ہلکے کا ہے اس میں دونوں جی ڈی اے اور پی ٹی آئی نے کہا بھی یہ ہمارا متفقہ کینڈیڈیٹ ہے تو ان کی مہربانی ہے اور اللہ کی مہربانی سے میں تو چھے آٹھ مینے سے چل رہا ہوں یہاں پہ بلکہ سال ہو گیا ہے تو باقی ابھی نئے جو بائی الیکشنز ہونے فیبروری میں اس پہ ابھی کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اس پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور اس میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، عیسیٰ پاگارو صاحب، پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اور اقلیت کے جو لوگ ہیں لال مالی صاحب اور ان کے جو یہاں لوگ ہیں باقی کشن چند پاروانی ہے باقی برادریاں ہیں، اوڈ ہیں اور کولی ہیں، برمختلف جو برادریاں ہیں اقلیت کی اور مسلمان برادریاں جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں ووٹ دیں گی اور پچھلے بارشوں میں جو یہاں حشر ہوا تھا سب کے سامنے تھا اور کوئی ریلیف کا کام بھی ابھی ریلیف کے جو کمبل چمبل تھے وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ کمبل بھی ابھی بانٹ رہے ہیں الیکشن میں لوگوں کو دے رہے ہیں کہ اس کمبلوں کے زور پر ووٹ لینا چاہ رہے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھی کمبل تو آپ کا رائٹ تھا جو آپ کو اس وقت ملنے چاہیے تھے ریلیف کی جو باقی چیزیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی تو چلو ابھی بھی اگر مل جائے تو دیر آئے تو درست آئے اور جو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی جو ریلیف دیا وہ کیش میں دیا لوگوں کو اور وہ بغیر اومنی بس سروس کے دیا تو اس لئے لوگوں تک صحیح سلامت پہنچ گیا جو کمیشنے اور بیچ میں کاتا جاتا تھا حساب کتاب وہ اس لئے اومنی کا خرچہ نہیں کاتا گیا ابھی بھی ریسنٹلی میں ایک دن مٹھی سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو وہ جو پیسے مل رہے تھے جب کیش پیسے ملتے ہیں لوگوں کو تو باقی چیزیں پھر خود لوگ کر لیتے ہیں تو یہ اس میں اچھی بات ہے کہ اکاؤنٹ میں آپ کو پیسے مل رہے ہیں یہاں سے تو پک اینڈ چوز ہے جو ان کا اپنا جیالہ ہے اس کو بوری دیتے ہیں یا ٹینٹ یا کمبل جو نہیں ہے اس کو نہیں دیتے تو پرانشل گورنمنٹ ان کی ہے تو اس لئے وہ یہاں پہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں مگر یہاں خاص طور عمر کوٹ میں جب سے میں یہاں سے اٹھارہ سے کنڈیڈیٹ بنا ہوں سب جگہ ہے تھرپارکر میں بھی ہے باقی جگہوں پہ بھی ہے بگر یہاں پولیس گردی جو انہو زیادہ چلتی رہی ہے لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں لوگ بیچارے ووٹ بھی دیتے ہیں اور افائیریں بھی بھکتے ہیں میں سلام کرتا ہوں لوگوں کو کہ اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کو دیکھ کے لوگ مزید بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو مزید ہمارے ساتھ لوگ آئیں گے انشاءاللہ ہمیں لیشن لڑیں گے اٹھارہ تاریخو اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی طرف سے مدد دوہزار اکیس کا جو سال ہے انشاءاللہ ان کے خاتمے کا ہے بیس تک ویسے ہی کرونا بیس کا جو آپ کے اسٹرولوجسٹ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بیس کا سال بہت خراب تھا آپ نے دیکھا کرونا تو سلاب دو یہ چیزیں ہیں اور ایک تو سب سے بڑا کرونا سندھ میں تو پیپس پارٹی ہے تو وہ تو تھائی تھا مگر اب اکیس میں امید یہ ہے کہ یہ سال اچھائے لوگوں کے لیے عوام کے لیے یہ اس کرونا سے چھٹکارہ ملے گا اور اس پر خود دے رہے ہیں اب تو وہ خود وہ بھی نہیں دے رہے ہیں میں تو ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ نہیں دیں گا آپ نے میرا پتہ نہیں بیان پڑا ہوگا کہ نہیں پڑا ہوگا میں نے کہا یہ استفعہ بلکل نہیں دیں گے یہ ایسی ڈراما ہے اور وہ نواز شریف کو بھی دھوکہ دیں گے جو دیا اور اب پھر واپس اب سب کہتے ہیں کہ یہ اب تھنڈ ہے تو فلانا ہے تو دھرنا اس لیے نہیں دے رہے ہیں تو یہ سارے بہانیں بنا رہے ہیں اور آستہ آستہ جو خواجہ آصف اور اس طرح کے لوگ جو انہوں نے کرپشن کی ہے ان کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے مزید بھی آستہ آستہ انشاءاللہ ہوتی جائے گی سندھی میں کہتے ہیں سوئی سگے کے پانے چھکین دی تو وہ سوئی سا دھاگے کو خود ہی کیچے گی تو انشاءاللہ وہ سارا مسئلہ آستہ آستہ ہے ایک جو ایک جو اسٹیٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے ایک تو اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بلاک بنے ہوئے تھے امریکہ اور یہ اس بلاک سے جان چھڑانے کے لیے چائنہ کے ساتھ اور دوسرا جو بلاک بنا ہے جس میں رشیہ ہے ترکی ہے ایران ہے باقی اور ملک ہیں تو ایک تو ملک کا یہ فیصلہ یہ بھونچال اس وجہ سے آیا ہوا ہے سی پیک کی وجہ سے آیا ہوا ہے اور دوسرا یہ جو کرپ مافیا ہے ان کو انہوں نے جو پکڑ دھکڑ کی ہے تو انہوں نے بھی یہ وہ تو ان کے ہتھے ان کے ایجنٹ ہیں تو وہ تو ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو یہ مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہیں بہت انشاءاللہ امران خان صاحب اپنا ٹینئور پورا کرے گا بلکہ جس طرح سے وہ ملک کے بیانیاں کے ساتھ ملک کے سسٹم کے ساتھ امران خان جو چل رہا ہے جو ون پیج پہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اصل ہونا بھی یہی چاہیے یہ بات تو میں نے نواز شریف سے بھی کہی تھی جب دوبئی میں ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے نواز شریف سے کہا کہ بھائی آپ کیوں بار بار لڑائی کر کے اور واپس آ جاتے ہیں تو امران خان کو یہ سمجھ ہے وہ چل رہا ہے اور ملک کے فائدے میں بھی یہی چیز ہے کہ ایک ہی پیج پہ ہوں جو ملک کی پالیسی ہے اسٹیٹ کی کیونکہ یہ پالیسیاں جو ہے نا وہ ہمیشہ اسٹیٹ بناتی ہے چاہے امریکہ میں ہوگا تو پینٹیگان بنا رہی ہوگی کہ یہ یہ جو ابھی حالی میں جو پریزیڈنٹ صاحب گئے ہیں باتیں کرتے ہوئے گئے تو دیکھیں وہاں بھی پالیسی جو ہے نا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیٹ کی کیا انڈیا میں پالیسی اسٹیٹ کی نہیں چلتی کیا کہ موڈی بناتا ہے پالیسی تو یہاں بھی اگر اسٹیٹ پالیسی بناتی ہے تو دنیا کا دستور ہے یہ ہاں سیاستدان اور اسٹیٹ کے آرگنز آپس میں مل کے ایک پالیسی بناتے ہیں اور اسی پہ ملک چلتا ہے اور کنٹینئوس پالیسی ہوتی ہے جو بھی بیانیاں ہوتا ہے ملک کا اسٹیٹ کا ایک طرفہ بیانیاں ہوتا ہے اس میں ہر حکومت کے آنے سے کوئی اس کی پالیسی تبدیل نہیں ہوتی تو وہ ملک ترقی کرتے ہیں ہمارے ہاں جو بھی حکمران آتا ہے پھر اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے اور ملک کو پھر لیفٹ رائٹ لے جاتا ہے کبھی کسی کا ایجنٹ بنتا ہے کبھی کسی کا ایجنٹ بنتا ہے تو عمران خان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے اور اسٹیٹ کی پالیسی ہے جو اس کے ساتھ چل رہا ہے کرپ نہیں ہے باقی کمیاں کوتائیاں ایک تو دیکھیں تیس سال سے حکومت ان کی تھی تیس سال میں ملک میں اگر خرابی ہوئی ہے تو ان کی کیوی یہ جو بیک لاغ ہے یا کہ ان کے زمانے میں ظاہر ہوا ہے ہونا بھی ابھی تھا کیونکہ یہ تو میرٹ کے مطابق اور طریقے سے چلا رہا ہے ملک کو تو لازمی ہے اسی وقت ورنہ یہ دوبارہ ان کی طرح کرزیں لے کے اور ملک کو اور ڈبوتا جاتا اور پھر یہ پیسوں کی ریل پھیل ہوتی تو وہ طریقے سے بچت کر کے اپنے پیسے مشرف صاحب کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ خود ہی اسٹیٹ کی پالیسیز ایسی تھی کہ بچت بھی ہو گئی پیسہ بھی تھا کرزہ بھی نہیں تھا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ہمارے پاس جو یہ آپ کے ورلڈ بینک اور ایشن بینک اور یہ میرے چیف منسٹر کے دروازے کے پار بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ ہم سے کرزہ لینے ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس اپنے پیسے پڑھیں کیوں کرزہ لیں آپ سے اور پوائنٹ سمتنگ پہ ہمارے وہ زمانے میں کرزہ ہوتا تھا اور یہ ابھی جو موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں اپنا چیمسٹر سنجو مراد علی شاہ صاحب مجھے یاد اسیمبلی میں کہہ رہا تھا مجھے اعتبار نہیں آرہا کہ پوائنٹ فور پرسنٹ پہ بھی کبھی لون مل سکتا ہے تو ہوتا تھا وہ اعتبار نہیں کر رہا تو سمجھا جیسے ہم جھوٹے ہیں سے یہ بھی جھوٹے ہیں تو اعتبار نہیں کر رہا تھا مگر پوائنٹ فور پرسنٹ پہ ہمیں لون دیتے تھے پھر ہمارے بیروکریسی نے کہا کہ بھئی آپ یہ پوائنٹ فور پرسنٹ کا لون لے کے یہ انٹرنیشنل لداروں سے پندرہ پرسنٹ پہ جو پاکستان گورنمنٹ کا لون تھا اس کو واپس کریں وہ لون ہم نے کافی واپس کیا تھا اور اس میں بھی پھر فیڈرل گورنمنٹ کا لون نہیں واپس کیا تھا کیونکہ ان کا فائدہ تھا پندرہ پرسنٹ پہ ہمیں جو دیم دے رہے تھے انہوں نے ملک کو صوبے کے تو بٹھائی دیا نا ہمارے بعد جو ایک فنانشل اوارڈ آیا تھا اس میں ابھی دیکھا نا صوبائی خود مختیاری بھی زیادہ ہے ان کے پاس ایٹین تھامینڈمنٹ کے بعد پیسے بھی زیادہ ہیں مگر کام نہیں ہو رہے آپ دیکھیں روڈ کھنڈر ہیں یہ آپ کا عمر کوٹ میپر خاص یہ روڈ میں نے منظور کیا تھا زیرو پوائنٹ تک آگے زیرو پوائنٹ والا پورشن وہ بن گیا ہے یہ پیچھے والا جو پورشن تھا میری حکومت ختم ہوئی منظور وسان صاحب جب منسٹر آئے انہوں نے اٹھا کے خیر پر لے گئے قائم علی شاہ چیئے منسٹر تھا وہ منسٹر تھا قائم علی شاہ نے دیا یا منظور وسان نے تو ہمارے یہاں کے نمائندوں نے کوئی چیخ و پکار بھی نہیں کی یہ بھی علاقہ ہے اگر کوئی پیچھے چیئے منظور کر کے گیا ہے تو آپ اس کو چلائیں نہیں کیا آپ ادھر سے دیکھیں کنری سائیڈ پہ جو روڈ ہیں ان کی کیا ابھی یہ روڈ یہاں سے ٹھیک کی ہے تھوڑی بہت وہ بھی ابھی ٹوٹ رہی ہے دوبارہ یہ رات کو بناتے ہیں صبح کو ٹوٹ رہی ہوتی ہے یہ حالانکہ روڈ نوکوٹ تک جو ہے نا یہ ہماری اسفالٹ کانکریڈ روڈ بنی تھی اس طرح سے یہاں چور سائیڈ سے آگے کپرو آگے ہو جو یہ روڈیں تھی ادھر جا کے گھوٹکی تک نکلنی تھی روڈیں یہ نیٹورک تھا ادھر سے آپ کے تھر میں جو روڈیں بن گئی پانی بجلی سہرہ ہمارے زمانے میں اس کے بعد تھوڑا بہت کوئی کام ہوا کوئی لنک روڈ بنی ہو تو بنی ہو اس لیول پہ کوئی بھی کام نہیں ہو ہمارے تھرپارکر میں آپ دیکھیں جو انقلاب آیا ہے روڈوں کا پانی کا باقی اسکیموں کا آپ کے سامنے ہے ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف یہ ہے سوال ہے سنی ہے نا بھینج یا لگی پہ یا سوال یہ ہے کہ پاکستان سر نہیں سوئے ایوب خان گیا تو خود ریسیو کرنے آیا تھا تو ایوب خان دو ڈکٹیٹر تھا ہر وقت کے ماحول ہوتا ہے اب یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ ریسیو کریں گے وہ کیوں ریسیو کریں گے اور چائنہ کا تو مجھے نہیں پتا چائنہ اور پاکستان خید دیکھیں ہمارے ملک کا جو لیول ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ خود پریزیڈنٹ اور چیئرمن اس زمانے میں ایک تھا ایوب خان کا ایک سلسلہ ایوب خان کو لینے آئے تھے اس وقت کے پریزیڈنٹ خود تو ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے اگر میرے لینے آئے مجھے اس کا نہیں علم لینے سے کیا ہے ابھی کام تو چل رہا ہے چائنہ کے ساتھ ہمارا ابھی بھی دیکھیں سعودی عرب نے پیسے مانگے چائنہ نے بغیر دیر کے وہ پیسے واپس کر دیئے لو یہ پیسے آپ دون کو امریکہ ایسے تو نہیں دیتا تھا پریسلر ترمیم کرو فلانہ کرو دو مور کرو یہ مانو وہ مانو ہم ساتھ بھی ہوتے تھے اوپر سے مارتا ابھی ہمیں ہی تھا تو چائنہ یہ تو نہیں کر رہا کم از کم کمیشن کے الیکشن کمیشن آزاد ادار ہوا ہے انہوں جو جو کو پرامشل الیکشن کمیشن کمیشن رہا وہ ٹھیک مانو ہوا آسانہ کے اپلیکشن انہیں خدشات یہ کرے تا اگے چھاتھ ہی تو رہوا تا اردو میں بگا لیا ہے جو گالاکتے پر بنجھے اردو سندھی سمجھنے دا دوں سندھی چینل سندھی میں لائے سندھی اور اردو سب پہ رکاڑ گننا بھلے گا سندھی اور اردو تا داندلی تیندی رہیا اٹھٹھٹھٹھڈہ ایس پیز موکلی دائیں انہیں ایس پیزیو تھرو داندلی کندائیں وہ پہنجھے جیالا ایس پی موکلی دائیں اوہ اچھی پولنگن تے کبزو کندائیں پوک ٹھپانائیں دائیں اوہ تے داندلی کندائیں اسان ریکویسٹ کئی تا فوج کے موکلی ہو فوج نیوٹرل ادار ہوا انہوں جو نکو میٹر نکو مائٹر نکو تے کھانا واسط ہوا سو اوہ اچھے اسان ریکویسٹ کئی صوبائی الیکشن کمشنر کے الیکشن کمیشن کے لکھے ہو انہیں اگر منییا تا فوج بیندی انہیں تے مقلب دوا تا نواب صاحب کے اعتراض چھوا تا جی ڈی اے جے چوانتے انجو چوتا مطالبہ منجان جی ڈی اے بھیکڑی دھورا ہے پارٹی آئے الیکشن میں بہتی تا اقتداری پارٹی آئے اس اندھے میں اسان جے چوانتے منجان دا تا دے الیکشن فیرتی دی نامان جے چوانتے تھا اگر جے کھو تھیوا ہی چونتا سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ پرائیمیسٹر آن چانتو پرامشل گورنمنٹ سندھ جی وہ اب سیلیکٹڈ آ ہوتے ہنن کے سیلیکٹ جے گرے ہیں کئے ہو ہوتے 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 کچھ سندھ میں تھے ہوتے 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 ہو سندھ میں تھے ہوتے 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 ہیں اترہو اوروائلمنٹ میں جاتی بی بی شہید تھے ترے میں کوئی ملین گے ہی ایران نکڑا چنگا کم کیں جو ایران کے نوے نوے سیٹوں ملی ہوتے یہ دیل تھی بھی ہیار وریب نواز شریف کے ٹک ٹکی تے چاڑا رائے اپان ڈیل کرے وری واپس موٹی ہے سو بڑی ڈاڈا ہے یا جزباتی تقریروں نارا ہے ہو نواز شریف کے چاڑے چاڑے بمبو تے وہ چاڑے ہو جا مات ہے ہی وری واپس سلام علیکم مچوں جن موٹے ہو سو ڈیل آن ہنن جی وری بھلے پہ پر انچالا ہوا ڈیل آن کون ہوندی آن ہنن کے کیریٹ ٹک بھائی ہوندہ کیریٹ سمجھو دان بان جو گجر ڈیبوان کہیں کہ چھے کے جانوار کے گجر ڈیبواری لٹھ بن بیا سو کیریٹ ٹک وارو کم آ سو ہی جو سمجھن دا تھا ہنڈڈ پرسنٹ ہی لندی ہوا کونہ لندی باگی فلال ٹیمپری ریلیف فلال بھلے نواز شریف کے توڑ پہنچائیں نا ہی واپس ریباس گئے رہنان پور ڈیٹو ہنڈو سو یو ہی کن تھا بیٹا کھیل یا کو مجھا ہنڈا ہے فلال الیکشن کمیشن جو انتظام ہوندو آ مجھے خیال میں الیکشن کمیشن ہوندن تے ہولڈ کن دی مانون ووٹ آور ویلمنگ میجارٹی میں دن نون ہونے کہ کوئی نو تو رکے سکے انشاءاللہ سو ہونگا الیکشن کمیشن کے سبھائی انہوں نے دسکوالیفائی کے ہوندنے مخدوم صابق دیروہ تکریر کئی صبح اوراں کئی انہوں نے جے پلن جے گوٹ میں جو کو تک جو اسو بھی کونے تو اتے جو کو تکریر کنگر کارٹ کرے انہیں درخواست دنیا سامنے اندازوں تو انہوں نے ایکشن کے ہوندنے وزیر انتے انہوں نے ایکشن میں وقف ہوتی ہے انہوں نے انشاءاللہ انہوں نے کہوں ستا پر انہوں نے ہکڑو بچ میں اچھی ہو سلاب ہنو سلاب میں اساں پان انٹینشنی روکیوں کو نانے جے روکیوں تھا تب مانوں تا متاثر تھے وہ اسان جلاب نیگیٹیو تھے پر مانوں تے متاثر تھے انہیں کہ اساں انہوں نے ریلیف جے کم کے کونوں رک رہا ہے سو ہنے جو ڈیولیمنٹ جو کم ہے نا تے اساں ایلیشن کمیشن کے لکھیں دا سوں روک رہا ہی دا سوں ڈیولیمنٹ بعد میں بھی تھی سکے تھی یا رہنا بھی انڈین کھاپ ہوتی سکے تھی یہ بلبل جے کہ نکرن پہ آئے جے کہ انہوں نے جا فائدہ پہ آوٹھن جو کو یہ اگری پولیٹیکل برائی با جہیں جن کمبل پہ آڈیا نا یہ پولیٹیکل برائی با مانوں ان کے پولیٹیکلی جو کو آسو خریدتا کن کمبل دے مال سرکار جو ووٹ انشاءاللہ پہنچے ضمیر سانڈین دو انشاءاللہ پہنچے ضمیر سانڈین دو انشاءاللہ پہنچے ضمیر این سافر ہے کہ انشاءاللہ پہنچے ضمیر سے انشاءاللہ پہنچے ضمیر سانڈین دو جنرلسٹ آیا ہوئی تو موئی تو دینی مجھے آلنے ہاں 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 ہمو پیسہ آپ نے نام ہوتے بلکہ ہی جے کہ سندھ جوں جے کہ رورل جوں جے کہ پتان جوں پریس کلپس ہوئیوں انہاں انہاں نا انہاں سب انہیں کہ مو فنڈنگ گئی باگے دے تا انہاں کے ڈونیشن سے دینا چندگا مجھے ترمہاں ایو جگہ نے تاں بودھا کو کمپاؤنڈ والب وہاں پر مجھے انہاں کے یاد دکھو آئے ہوتاں جو مانو انہاں کے مو ڈینی انشاءاللہ تاں کے کالو نہیں ٹھائے دین دا سن تاں کے ڈیولپ کرے دین دا سن انہاں میں چھوڑا ساں سوٹیوں پر آپ کییں کجے کم کے بیو یو آتا سردی بھی آئے تمام گھنی تو انہاں صاحب سے ہماری رات جو دیر تائیں یہ مسئلہ آئیں نا پر مسئلہ بھی نہیں پاسے نا انہاں ساں ساں بھی ساں بھی کندہ ساں کو جو مانن جو رائے کارنر میٹنگس کجے کو جی جی رائے آتا دور ٹھوڑا ساں ہی تے چھوڑ یہ پاسو تھر جا جا جکے پو برادروں سب آئیوان سب مانو بار میں پیس آف جا مرید با بیائی سنگت بیٹھا ہے نسان دا شہر جا والے سن اللہ بچائے گانا تو جی جلسو وغیرہ کندہ بڑھو جلسو ساں ساں سوچو کونے کارنر میٹنگ جو سوچو آر ہکرے باری جلسے میں مانو گنا گر تھی انتا پا انہیں میں تکریر ہونتا تھے انتیوں پا یو ڈیبیٹنگ کلب ٹھائی دو انہیں باقی پا مانو ساں جگہ پرسنل ہے پروچہ جیسا بوٹ میں لے دو وہ تھی انڈویجوال میں پرسن ٹو پرسن جگہ کانٹیکٹ آ انہیں میں ملے دو سوچل میڈیا تھی تانجا چنگہ خان سال لکھک جی کے ورکرز مختلف زلن میں چاپیا میسیج دین بین علیکن جی مانون میں شعور ہے وہ تھی تھر جی مانون کے ہی بھر ہے تانے ان کے میسیج پہا دین مجھے آوالے سنس بابا اور باپ علام امو کم اللہ جی مرمان سا جی سندھ میں کہے ہو مو جی جی کا کئی تالہ تالہ پر مجی جی کا لیبالہ سا جی سندھ لیبلتے ہیں جی سندھ میں مانو الیکشن میں اچھانا لابے چون پہا ہنننجی لیبل ہے صرف عمر کو تالکے تھے سوان مانو فیصل ہو کن تاں پڑھن دا ہوں دو اکڑو کامریڈ بسانا ہے تنڈے انہ جو محمد خان جو وہ روز ہوتاں اسٹیٹمنٹ ہونین دو آ کل وحب منشیب کڑو رائٹ اپ لکھو تاں پڑھے واہ ان پڑھے واہ سوشل میڈیا تھی تاچی بھی ہو شاید تاں پڑھے تاں پی ٹی آئے جو جو کو پان میں گجانی تھی ان میں انہوں پیریوں پیریوں نالو ہی مجھو ور تو آ ٹھیکا تو کوئی اختلاف کنے پی ٹی آئے پان میں جو تھوڑا گناہ ورکرز میں تھی دا ہے نو پیپلز پارٹی میں بہن میں بہن کہ ہوندہ مجھے نالے تھے ایون انہوں میں بکنے مکھے مسلم لیگ کیوں آرہا لڑکانے میں بابو سرور سے آلکے سنجھا لو انہوں چو سیاں چوندہ تاں جے الیکشن کیمپین میں حالانکہ انہوں جو انہوں نے ذلس ہیں دو واس تو کنے ایون کام پارٹیوں نالو نتو اٹھاں کابی پارٹی آجے کا انہوں سیٹ اپ میں ساندہ گر کنے پر وہ چونتہ سیاں بوٹے تے اسی تاں کے لیے نا دیں نا چھو کھنا مجھے وٹ میں جائے جائے ہواری پہنچی ہو جائے گرمینٹ پرانچل گرمینٹ انہوں کی ہے تو انہوں کی ہونڈی نہیں انہوں جائی آٹر مانجن دا پر جڑے ہی کندے تے چڑھن دا ہوں تو پر اسے داتی بیندہ انوے سو اسٹیٹ آر گنز جیکن ہے وہ پنج حرکت میں دا پوری سب سے داتی بیندہ انشاءاللہ اساں الیکشن لڑوں پر اساں کا امید دا تو وہ فیر الیکشن کرائیں دا الیکشن الیکشن کمیشن کرائیں دی پلس انہوں جی سیکیورٹی آرمی بیٹھا لون دی ووٹ مانو دین دا اساں جا جیکے ان پولنگ ایجنٹ ہوئے پولنگ ان کے سنبھال لین دا اسیم پانے سنبھال لین دا جوں سجی سندھ ماں مختلف پارٹین اطاعت دینے انہوں جا مانو جے گوا اساں ہوتا چیم دا انشاءاللہ سب جے کے بیوں پارٹیوں آئے نا سو اساں ہی سپورٹ کن دیوں آخری رزلٹ کمپائلنگ جگہ تھی دیا نا ہنہ تائی اصل گال سچی آئے تو مانو جا رہا بابا ٹیٹی دیا گمیں مہندت کن تا رات جو جگن تا ان وقت سفا تھکی تا پون اسے دیا گرے پو چھڑیو دا انسانہا نا سو ننگے چوندہ دا انہوں ہوتا تھوڑا مزید حمت کا جو آخری جو کو آسو کمپائلنگ تا ہی رزلٹ تا ہی پو جگہ ہو جگہ انہتے ڈی آر آر آفز تے بیٹھا ہوندہ رزلٹ بٹھندا تھا انشاءاللہ جن جو 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 کو رائٹ ہو جے انصاف ساں وہ جی کو آسے انصاف حوالے صرف کٹے مجھے پارٹی جو کمانو ہوجے پبھی پارٹی جو مانو ہوجے ممدوا دا پیپلز پارٹی ہوں ہیں اکلیت جی والی داویدار رہن دیا پر وہاں کبزو کر آئے وہاں پیپلز پارٹی انہیں جنڈا بندہ ہنر آئے ہیں سو مجھے یہ مطالب ہوا تاکلیت وارا باک کھولین تا بھائی انہاں جا کھائیں جا دن دل کڑا ہوں دان دیکھاراں جا بیا ہوں گا مجھے پیپلز پارٹی یہ دور میں تھیا دیکھیں دور میں کونتی تھے تو اکلیت وارا ووٹ تکنو اکسی طرح سب تکونتا ہے جن پر اکسی ریت میں پیپلز پارٹی کے دن تھا اپنے والی دین تھے تو اکسی پر اکسی ریت میں پیپلز پارٹی چھپ بہنے خویلون دین تھے تو اکسی ریت میں پیپلز پارٹی چھپ بہنے تو اکسی ریت چھپ بہریں گا موسیقی